اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے ویورز دو تین اہم ڈیویلپمنٹس ہیں جن کے پر بات کرنی بڑی ضروری ہے ایک تو قومی سلامتی کا ایک اہم اجلاس قومی سلامتی گمیٹی کا جس میں کیا ممکنہ فیصلے ہو سکتے ہیں کیا بین لوگ قومی طور پر بھی چیزیں ڈسکاس ہو رہی ہیں یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ساتھی ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کو ریسٹ کر لیا گیا ہے ان کی جو گرفتاری ہے وہ کیا شو کر رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پارلیمنٹ نے جو قرارداد منظور کیا اس میں بھی ایک دو نمبری کی ہے وہ دو نمبری کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آج گی ویلاغ میں لیکن پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کرنے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں رشتہ داروں اور احباب میں اس چینل سے متعلق بتائیں گی اچھا جیس طرح قرارداد سے شروع کر لیتے ہیں جو قرارداد منظور کی گئی کل اور پارلیمنٹ کے جلاس میں انہوں نے جناب بڑی دھواندھار تقریریں کی اور اس کے بعد تقریروں کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد منظور کی جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور کسی بھی اور ادارے خاص طور پر عدلیہ کی جو اس میں ایک غیر ضروری مداخلت ہے وہ پرداشت نہیں کی جائے گی اور آئین اور قانون کی بالا دستی ہے یقین ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ جو ہے اس بات کا پابند بناتی ہے وزیراعظم کو کہ وہ سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ اس کے اوپر عمل درامت نہ کرے تو یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ قومی اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک یہ قرارداد منظور کی جاری ہے کہ آئین کا ایک تقاضہ پورا نہ کیا جائے اور ایک سب سے بڑی جو پاکستان کی عدالت ہے اس کا حکم نہ مانا جائے حکم ادولی کی جائے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یہ سیاہ ترین کاغذ ہوگا میرا خیال ہے پاکستان کی قومی اسیمبلی کی تاریخ کا جو ریکارڈ کا حصہ بنے ویسے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے آپ ایسی 26 قراردادیں منظور کر لیں کوئی فرق نہیں رتی برابر فرق نہیں پڑے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے بالا دست ہے اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایسی کوئی قرارداد لا کر اس سے کوئی آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو وہ تو نہیں چھوٹنے والی لیکن اس سے آپ اپنے آپ کو جس طرح بری طرح ایکسپوز کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے آ رہا ہے کہ جو آپ کے موپے لبادے تھے چمہوریت کے وہ کیسے کھل کے بے نقاب ہو رہے ہیں کہ یہ جمہوریت چمہوریت کچھ نہیں ہوتا صرف اپنا مفاد ہوتا ہے اور اسی سے جوڑی وہ جو رضا ربانی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے فہد صاحب جو ریپورٹر ہیں انہوں نے جس طرح سے ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ نوے دن میں الیکشن کروانے کے حوالے سے آئین بڑا کلیر ہے تو آپ تو اتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں آپ تو ہمیشہ آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں آئین کی جنگ لڑتے رہے ہیں اور فوجی عدالتوں کی قیام کے اوپر آپ آنسوں سے رو رہے تھے کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا یہ ماورہ آئین کو ہی کام کیا جا رہا ہے تو آپ اس معاملے کے اوپر خاموش ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے خیال سے اس پر کیا رہے آپ کی کیا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو اور وہ سارا ٹائم ان سے ایوائیڈ کرتے رہے ہیں ان سے بات نہیں کی ریپورٹر سے کوئی جواب نہیں دے سکے مو چھپا رہے تھے خاموش رہے اور آخر میں بڑا ایروجنٹ سے بیہیوئر کے ساتھ ان کو جو ہے وہ روک دیا کہ وہ مزید اس پر بات نہ کرے تو یہ ہے بیسیکلی یہ جس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں بہت سارا لوگ ایکسپوز ہوئے جو نقلی طور پر جمہوریت کے چیمپین بنے پھرتے تھے جو ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے پارلیمنٹ کی سپرمیسی آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کی عملداری اور ان چیزوں کی بڑے بڑے الفاظ کے پیچھے ساری زندگی انہوں نے سیاست کیا اور آخر میں اپنے موہ پہ کالک ملی ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں بری طرح کہ یہ لوگ تو بہت عام سے اسی طرح کے بونے سیاستدان تھے جن کو ہم اتنا ہمیشہ political differences ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹیز کے ساتھ لیکن کچھ شخصیات ایسی تھی جن کو آپ پارٹیز کے تناسب سے نہیں دیکھ رہے تھے تناظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کس پارٹی کا ہے آپ یہ دیکھ رہے تھے یار یہ کسی بھی پارٹی کا ہے لیکن بندہ بات ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ کچھ ایسی شخصیات تھیں جن کے اوپر آپ ہمیشہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار یہ لوگ اصول کی بات کر رہے ہیں یہ آئین کی بات کر رہے ہیں یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن وہ سارے لبادے اتر گئے ہیں اور کھلے کھلے چہرے سب کے نظر آ رہے ہیں کہ کون کیا ہے وہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے اور اس طرح کی بہت سارے لوگ ہیں پارلمنٹ نے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے لیکن اس میں ایک دو نمری بھی کیے انہوں نے وہ یہ کہ پتہ ہے کہ اس قسم کی قرارداد کے اوپر قانون کے شکنجے میں بھی آ سکتے ہیں تو انہوں نے حرکت یہ کی ہے کہ جناب جو مین وزراء تھے وزیر آزم تھے وزیر خارجہ وزیر داخلہ جتنے بھی آپ کو پارلمنٹ میں نظر آتے ان میں سے کسی نے بھی اس قرارداد کے اوپر دستخط نہیں کیے زیادہ تر جو دستخط کی وہ ریزرف سیٹ پر منتخب ہونے والے جو منتخب تو نہیں ہوتے وہ تو چوزن ہی ہوتے ہیں ان کے دستخط کروائے گئے ہیں یا کچھ اور مزید لوگوں کے لیکن جو پرومننٹ لوگ ہیں ان کے دستخط ہی نہیں ہوئے ویسے تو پہلے ہی بہت کم لوگ تھے چالیس پہ انتالیس کے قریب لوگ تھے قرارداد جنہوں نے یہ پاس کی ہے اور ان میں سے بھی اکثریت جو تھی وہ تھے جو ریزرف سیٹس پر آئے ہیں تو یہ تو ان کا حال ہے تو ایسی ایک قرارداد کی کیا وقت ہو سکتی ہے کہ ساڑھے تین سو کے عوان میں سے پنتالیس لوگ اس پہ دستخط کر رہے ہیں اور جو کرتا دھرتا ہے حکومت کے انہوں نے اس کے اوپر دستخط تک نہیں کیے تو اس میں بھی یہ دو نمبری کر رہے ہیں کہ کہیں پکڑے نہ جائیں یعنی اگر اٹیک بھی کر رہے ہیں وہ بھی جالی طریقے سے کریں یہ ان کا حال ہے اور یہ ان کی سوچ ہے بہرحال جناب گالیاں دینے کے لیے کٹھے ہوئے تھے خوب گالیاں دیں حرائے کہ آئین کا آرٹیکل سکسٹی ایٹ بڑا واضح ہے کہ آپ پارلمنٹ میں ججز کے کنڈک کے اوپر بات نہیں کر سکتے لیکن نہ صرف بات کی گئی بلکہ بدتمیزی کی گئی توفانے بدتمیزی برپا تھا اور جس طرح کی لینگوش تھی وہ سب آپ نے دیکھی سنی لیکن برحال اس قرادات سے کوئی فرق نہیں پڑنا قانونی حیثیت اس کی کوئی بھی نہیں ہے لیکن اپنا آپ کو آپ نے ضرور ایکسپوز کر دیا اس کے لیے آپ کے لیے دالیاں اب آگے آ جاتے ہیں جناب کے ایکسپوز کچھ اور لوگ بھی ہو رہے ہیں جو پہلے کام دھکے چپے کرتے تھے کسی کو اٹھانا مارنا پیٹنا غائب کر دینا شمالی لاکجات کی سہر کرنا محکمہ زراد بن کے آ جانا اب وہ سارے کام کھل کھلا کے کر رہے ہیں اور علی امین گھنڈاپور کی گرفتاری اس کا ایک مو بولتا ثبوت ہے ویسے تو کافی ماشاءاللہ پچھلے دس مہینے بہت ہی ثبوتی ثبوتوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں پہاڑ بن گیا لیکن اس میں ایک اضافہ اور ثبوت کا سمجھ لیا علی امین گھنڈاپور کے اوپر بھی مختلف مقدمات تھے اور انہوں نے بھی زمانت لے رکھی تھی اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈی پیو ہیں ڈی آئی خان کے وہ انہیں گرفتار کرنے جاتے ہیں تو وہ مجیسٹریٹ کہتا ہے انہیں کہ بھئی میں نے تو انہیں زمانت دے رکھی ہے تو آپ اسے انہیں گرفتار کر سکتے ہیں آگے سے آپ ڈی پیو کی بات سنیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ انہوں نے اس مول کو کیا بنانا رپبلک بنا دیا ڈی پیو آگے سے انہیں جواب دے رہا ہے کہ جناب مجھے تو انہیں گرفتار کرنا ہی کرنا ہے بھلے آپ نے زمانت دی ہو یا نہ دی ہو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے اوپر سے آرڈر ہیں اور میں نے گرفتار کرنا ہی ہے اس نے کہا دیکھیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتا اس نے کہا آپ میرے اوپر توہین عدالت کی کاروائی کریں جو مرضی کریں لیکن میں نے گرفتار کرنا ہے یہ ہے صورت حال اب ساری دنیا کو پتا ہے کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے کہ یہ اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں پولیس اگر اتنی کسی کے نیچے دبی ہوئی ہے یا اتنے پریشر میں ہے تو یہ کون ہے جو اتنا پریشر ڈال سکتا ہے تو وہ ساری پاکستان کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اتنا زیادہ دھڑلے سے بدماشی شروع کی ہوئی ہے تو یہ ہے اور پھر علی مینگندہ پور صاحب نے بڑی اس سے دی ہے گرفتار کرنا کہ ٹھیک ہے لے لیں بھئی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے پہلے اتنے ساتھیوں نے دی ہے آگئے ہیں لڑیں اپنے حق کے لئے ہم لڑیں گے علی مینگندہ پور سے بہت ساری باتوں پر میرا بھی اختلاف ہے بہت ساری چیزیں ان کی ہو سکتی ہیں کانٹروورشل لیکن جو بھی ہے جس طرح کا بندہ ہو جس پر جو مرضی الزامات ہوں لیکن آپ کو ایک قانون اور آئین کے مطابق کہ اس کے ساتھ جلنا ہے لیکن یہ تو بات اب کرنی ہی پاکستان میں فضول ہے کیونکہ اس طرح کے نام کی کوئی چیز اب پاکستان میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ کوئی آئین بھی ہوتا ہے یا کوئی قانون بھی ہوتا ہے کوئی جمہور بھی ہوتا ہے یہ الفاظ پاکستان کے لئے بلکل اجنبی ہو چکے ہیں یہ ہے اس وقت صورتحال اب قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس بھلا بیٹھے ہیں اور وہاں پر جناب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب کرنا کیا ہے سپریم کورٹ مینج نہیں ہوئی کافی پریشر ڈالنے کے باوجود بھی عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے سرنڈر نہیں کیا آئین اور قانون کے جو مطابق فیصلہ بنتا تھا وہ انہوں نے دیا اپنا ہاؤس آرڈر کرنے کے لئے بھی انہوں نے مختلف ججز سے ملاقاتیں کی اور کوشش کی کہ تمام لوگ اتفاق رائے کے ساتھ ایک سٹریندھ کا میسج دیں سپریم کورٹ سے عمرتہ بندیال صاحب آئیم از سے کہ بڑا انہوں نے اپنا کیاریکٹر شو کیا اس سارے کرائسس میں اس سے پہلے بہت سارے ان کے اوپر شکوے شکایات ہیں لوگوں کو کہ بہت ساری انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں بہت کچھ ایسا ہوا جس کے اوپر چیف صاحب خاموش رہے ہیں اور انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک ہی نوٹس لیا ہے تو اس کے بعد ان کو کتنا کچھ جھیلنا پڑا ہے اور پورا جو سسٹم ہے وہ عامنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے پارلمنٹ ہو عدلیہ ہو اسٹیبلشمنٹ ہو یا دیا اور بلکل عامنے سامنے آ گئے ہیں تو شاید انہیں اس چیز کا اندازہ تھا اور اس لیے وہ حد تل امکان ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے رہے انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر چیخ چیخ کہ سب تھگ گئے میڈیا والے بھی تھگ گئے پی ٹی آئی والے بھی تھگ گئے انسانی حقوق اور ایکٹیویسٹ بھی تھگ گئے کہ جناب آپ سوہ موٹو لے لیں کوئی اس پہ آواز اٹھا لیں تو بڑی مشکل سے جا کے کہ یہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل تھا اس کے اوپر انہوں نے بڑی مشکل سے سوہ موٹو لیا لیکن ادروائز بہت ساری ایسی اور چیزیں ہوئیں جس پہ سب پکارتے رہے انہیں لیکن انہوں نے نہیں سنا شاید انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس چیز کا ریاکشن جو ہے وہ کیسا ہوگا اور یہ ہوا ہم نے اب دیکھا ہے کہ حالانکہ یہ ایک بالکل سمپل اور سٹریٹ فوروڈ کیس تھا جس میں نوے دن کے اوپر انتخاب کرانے کا اس میں یہ کسی کے اگینسٹ بات ہی نہیں ہے مزے کی بات ہی ہے پی ایم ایلن والے اتنا رو رہے ہیں لندن سے بیٹھ کر جیسے عدلیہ نے حملہ کر دیا یہ کر دیا بھئی آپ کے خلاف کون سی بات کر دی عدلیہ نے آپ کو کون سا آپ کے خلاف کوئی فیصلہ سنایا انہوں نے تو کہا الیکشن کرائیں اس کے علاوہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے یا اس کو جتاؤ یا اس کو جتاؤ یا کوئی منیج کر رہے ہو انہوں نے صرف ایک بات کی کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ اتنی سی کہانی آپ کے خلاف کون سا فیصلہ آ گیا جو آپ لوگوں نے چیخیں مار مار کے مریخ تک پہنچ گئی یہ آپ کی چیخیں یہ ہے صورتحال یہاں پر کہ اس کے بعد اب انہوں نے پلان کرنا ہے کہ جناب اب کرنا کیا ہے اور ابھی تک جو وائبز ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی بھی اکل کی بات نہیں کرنے والا حالانکہ ایک بڑی زبردست آفر پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی ہے اور یہ اس وقت پہ کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آفر کہ جب پی ٹی آئی ایک جس کو کہتے نا فتح کے قریب ہے فتح کے قریب مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے تو اب وہ اچھی بار گیننگ پوزیشن میں تھے اب وہ چاہتے تو خوب کہتے کہ ٹھیک ہے اب تو دھڑلے سے بھی ہم کروائیں گے الیکشن لیکن وہ پھر بھی اس موقع پہ بھی انہوں نے ایک چانس دیا آئیں قومی اسمبلی کے سارے ملک میں ایک ساتھ انتخاب کرواتے ہیں اچھے محول میں انتخاب بھی ہو جائے گا سارا معاملات بھی سیٹل ہو جائیں گے لیکن اس حکومت کو بالکل یہ آفر قبول نہیں ہوگی اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بھی پچھلے ویلوگ میں بھی بتا چکی ہوں کہ اس وقت الیکشن میں جانا ان کے لیے ان کی سیاسی موت ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی الیکشن میں نہیں جائیں گے بھلے ان کو اس کے لیے کتنا ہی اپنے جو ہے نا ایک پورے گناہ کرنے پڑے وہ کر رہے ہیں یہ مسلسل لیکن یہ اس میں جائیں گے نہیں اسی لیے مذاکرات کی زبردست آفر اس موقع پہ بھی اگر آ رہی انہوں نے کہا اس میں کوئی ترمیم کرنی پڑے گی آئیں چونکہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو وہ بھی ہم ون ٹائم ترمیم بھی کر لیں گے مل کے تو سارے معاملہ سیٹل ہو سکتے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے اوپر مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی بات چیت کے ذریعے بات نہیں کرے گا لیکن الٹا یہ کوشش کی جائے گی کہ مزید کوئی پلاننگ کی جائیں بیٹھ کے کہ لندن پلان پر عمل کیسے کرنا ہے اس کے اوپر کو پلاننگ کی جائیں کیسے پیچھے کرنا ہے خان صاحب کو کیسے پی ٹائی کو دبانا ہے کیا کچھ کرنا ہے کیونکہ اگر کوئی سنس پریویل کر رہی ہوتی تو ہمیں ان دنوں میں کچھ نظر آتا کہ کوئی محول میں بہتری آئی ہے لیکن وہ گرفتاریاں وہ چھاپے وہ گمشدگیاں وہ سب چیزیں ویسے ہی جاریوں ساری ہیں تو اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بات چیت کی طرف بات نہیں جاری ہے کیونکہ جب بات چیت کی طرف کہ یہ لوگ عزت کے ساتھ الیکشن نہیں کرائیں گے باقی اب دیکھتے ہیں کہ پھر مزید کتنے یہ جتن کرتے ہیں قوم اسلامتی کا ایک فائدہ یہ ضرور ہو جائے گا اجلاس کا کہ کھل کے وہ لوگ جو پیچھے سے گیمز کھیل رہے تھے وہ سامنے بھی کھیل لیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کدھر کھڑے ہیں جب بلا میں جاری ہوگا جو آگے ایک دو دن میں چیزیں ہوں گی فیصلے ہوں گے پتہ لگ جائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی یا نہیں تھی یا وہ جو بنے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے نیوٹرل ہیں تو وہ کتنے کی نیوٹرل ہیں تو وہ چیزیں بھی بڑی کلیرلی اب سامنے آ جائیں گے ملتے ہیں انگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ